بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ریکارڈ میں امریکہ سے سیاسی مدد امریکہ میں لابنگ فرمز ہائر کرنے اور امریکہ سے فنڈنگ کے تمام ریکارڈ موجود ہیں اور اس کے علاوہ پاک فوج عدلی اور سیاسدانوں کے خلاف پروپیگنڈا کے دستاویزات بھی پولیس کے ہاتھ لگ گئیں میری چڑھائل کے مطابق اگر پی ٹی آئی نہ سوڑی تو پھر کی پی کی حکومت بھی گھر چلتی دکھائی دیتی ہے اور اس تمام ڈاؤن فال میں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے برگیڈ کے خاص طور پر امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اہم کردار ہے کیونکہ آپ نے اپنی سیاسی مفادات کی خاطر ریاست کو ڈاؤ پر نہیں لگانا ہو آپ دیکھیں دہشتگردی کے واقعات کے بعد جس طرح شہیدوں کا مزاقی اجماعت اڑا رہی ہے پھر حالیہ دروں میں بننوں میں جو کچھ ہوا اسے پی ٹی آئی نے کس طرح سے سیاست کی یہ بڑی خوفناک چیز ہے میں مانتا ہوں کہ ریاست سے شاید گلتیاں ہوئی ہیں لیکن آپ کا جواب سیاسی طور پر دیتے ہوئے یوں نہیں کرتے کہ ریاست کی صالبیت کو چالنج کرنے والے اقدامات آپ شروع کر دیں پھر جس طرح پی ٹی آئی دوسرے ممالک میں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے وہاں جو بل اور قراردادیں پاس کروائی جا رہی ہیں جبکہ سوشل میڈیا پر بھارت اور اسرائیل سے ملنے والی سپورٹ کے جو انکشافات ہوئے ہیں اس کے بعد ریاست کہتی ہے کہ پابندی ہی واحد حل بچتا ہے مگر ایک رائے اور بھی ہے اور آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے امریکہ کے خلاف اتنی ہائپ پیدا کیا ہے پھر بھی پورا امریکی نظام ان کے حق میں بول رہا ہے تو موجودہ صورتحال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ گمبیر ہے دوسری طرح آپوزیشن نے کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر حمل درامت نہیں ہوتا تو ملک میں آئینی نظام گھر جائے گا قواج آزف نے کہا کہ الیکشن منصوب کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن ہم کسی ایسی صورتحال کا دفاع کریں گے حکومت بچانے کے لیے ہر حب تک جائیں گے اور اس سلسلے میں ہمارے پاس جو جو موجود ہے مواد وہ استعمال ہوگا انہوں نے کہا کہ سارے حالات دیکھیں تو پریشان کون ہے امران کان کی مقبولی سے کوئی انکار نہیں کر سکتا بارہ لسکت پاکستان بہت بڑے بوران سے دو چار ہے امران کان کی قید کے حوالے سے ستمبر اکتوبر انتہائی اہم ہے جس کا آغاز آگست کے دوسرے ہفتے میں شروع ہو جائے گا تاریخیں ملتے جلتی ہیں کیونکہ تبدیلوں کی رفتار انتہائی تیزی ہے موجودہ کمر کے لیے آگست ایک مشکل وقت ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے مزید اہم تاریخ ہیں تائیس چوبیس اور پچیس چوبیس جولائی ہیں اور یہ کافی اہم ہے درست سپریم کورٹ کے آٹھ ججز کی اکثریتی فیصلے میں پی ٹی آئی کو مقصود نشست دینے اور اسے پالیمانی پارٹی قرار دینے حکومت اس کے تعدی اور اسٹیبیشمنٹ کے لیے ایک دھچکا ہے اس فیصلے یقیناً نے تعدی حکومت کو وقتی طور پر جو ان کی چولیں تو ہلاکیں رکھ دی ہیں اور تعدی حکومت شدید موقلاہٹ کا بھی شکار نظر آ رہی ہے مرکزی سوچ تو یہ ہے کہ شباز شریف کے تعدی حکومت نے ملکی معیشت کو مستقم کرنے کے لیے اپنے سیاسی مفاد کو دعو پہ لگایا تو اسے بے سہارہ ہرگز نہ چھوڑا جائے ہم ایک طرف تو دہشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں فوجی جوانوں کی ملکی تحفظ کے لیے دن رات شادتیں ہو رہی ہیں دوسری جانے با آپریشن عظم استقام میں سیاسی رکافتیں ڈالی جا رہی ہیں تو ایسے حالات میں سیاست یا سیاسی عدم استقام دہشتگردی کے خلاف آپریشن اور ملکی معاشی سرگرمی متاثر بھی کر سکتا ہے تو احتیاط کا دامن ہرگز ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے سیاست کو سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے ایک گروپ کی رائی ہے کہ سپریم کورٹ کے اقصدیتی فیصلے سے اس موضبط تاثر کو تقریب ملے گی کیا بدلیاک کام میں مداخلت نہیں ہو رہی فیصلہ ازادانہ ہو رہے ہیں دوسرے گروپ کہتا ہے ایسے تو ہماری گرفت کمزور ہو جائے گی دہشتگردی کے خلاف جنگ متاثر ہو گیا اندرونی اور بیرونی طور پر منفی تاثر ملے گا کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں ملکی سلامتی و مفاد میں فیصلے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں سب سے مضبوط گروپ بزیراعظم کے معاشی بحالی بارے کٹھن فیصلوں کے مستقبل میں مضبط اثرات کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کی سیاسی کارگزاری سے مایوس ہے تو اس گروپ کی بڑی واضح سوچ یہ ہے کہ اتحادی حکومت کو ہر صورت رسکیو کیا جائے اور کسی متبادل پہ ہرگز گوھر نہیں ہوگا تو اس گروپ نے تحریک انصاف کے سامنے ایک سرخ لکیر کھیج دیا وہ نو مئی کے واقعات کو کسی بھی صورت بھولنے والے نہیں ہے یا ماف کرنے والے نہیں ہے اگر آج ان واقعات میں ملوث اناثر کو ماف کر دیا گیا اور ان کی حکمرانی قبول کر لے گی تو کل کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی مسلح اور غیر مسلح گروہ دوبارہ اداروں پہ حملہ آور ہو سکتا ہے بلکہ ہوگا اس لئے پی ٹی آئی پہ پابندی اور اداری کے مقدمے پہ عمل درامت ہو یا نہ ہو لیکن سیاسی ازائم واضح ہیں اور اس لئے لگ یوں رائے کہ مسلم نگدون کا ایک مقابلہ پی ٹی آئی سے دوسری طرف عدالت کی بنیاد پہ نیا محاذ کھولا جا رہا ہے تو دوسری جانب نواز شریف کو ایک بار پھر اپنی ہی حکومت کے خلاف زور کا انقلاب آ چکا ہے ان کا کہنا ہے بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا بجلی کا بل گریب لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لئے مسئبت بن چکا ہے ٹھیک ہے عوام کو رام کرنے کی اچھی کوشش ہے لیکن آئی پی پیز کے ساتھ عوام مخالب معاہدے کس نے کیے تھے اور شکایت کس سے کر رہے ہیں تو انہی کی پارٹی کے وفاق سمیت پنجاب میں حکومت ہے عوام کو ریلیف دینے سے کون روکتا ہے کون ہے جو کہتا ہے کہ آئی پی پیز کے چنگل سے نہ نکلیں کون ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ بار بار آئی پی پیز سے دوبارہ وہی معاہدے کرنے لیکن اگر نون لی گئے سمجھتی ہے کہ یہ سارا ملبہ گزشتہ حکومت اور آئی ایم ایف پر ڈال کر وہ عوام کی آنکھوں میں دول جھونک دے گی تو یہ ممکن نہیں ہے عوام کو سمجھ آتی ہے ان کو چاہیے ذرا اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو کہیں کہ وہ بار جا کے عوام کا سامنا تو کر کے دکھائیں ان کو آٹے ڈال کا بھاو ملے گا تجزیہ کار تو کہتے ہیں کہ جولائی میں آنے والی مہنگائی سے عوام روئیں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلم نیگ نون کی حکومت اقتدار میں جب سیائیت اس نے آتے ہی عوام کو مہنگائی کر کے رولانا شروع کر دیا لیکن مسلم نیگ نون کی قیادت کہاں تھی اور ان کا دل مزید کیوں نہیں رویا کہ ان کی حکومت کے اقدامات نے عوام کو ملک بھر میں بجلی کے بلوں پر اتجاج کرنے پر مجبور کر دیا پرنٹ اور الیلٹرونک میڈیا عوام کا وہ اتجاج نہیں دکھا رہے جو سوشل میڈیا دکھا رہے تو اس سلسلے میں یہ میڈیا صرف سادہ سا اتجاج دکھا رہے جبکہ ملک بھر میں بجلی کے مہنگے بل دیکھ کر سارفین پر دل کے دورے پڑھ رہے ہیں ان کے بلڈ پیشر شگر ہائی ہو رہی ہے ملک بھر میں بجلی کے بل جلائے جا رہے ہیں لوگ حکومت کو کوس رہے ہیں حکومت کی صفاقیت کا یہ حال ہے کہ بجلی بلوں پر ملک بھر میں اتجاج ہو رہے ہیں لیکن حکومت پھر بھی بجلی کے بلوں میں اضافہ نہیں روک رہی ہے عوام اب حکومت سے تنگ آ کر اس پر سخت برہم ہے اور انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ صورتحال تو یہ ہے کہ مہنگی بجلی نے بیماریاں اور موت سستی کر دی ہے مختلف شعبوں میں ملک کی خدمت کرنے والی معروف شخصیات کی حمد بھی مہنگی بجلی کے سامنے جواب دے گئی ہے بلخصوص شعبے سے تعلق رکھنے والے معروف شخصیات کے ویڈیو میسیجز اور انٹرویوز یہ بتا رہے ہیں کہ اس موسم گرمہ میں سانس لینا بھی دشوار ہے یعنی کیا ظلم ہے کہ سالانہ دوہزار ارب کی ادائیگی ہوتی ہے یعنی بجلی بنے یا نہ بنے سالانہ دوہزار ارب دے دیے جاتے ہیں اور یہ رقم پاکستانیوں کی جیب سے نکالی جاتی ہے پھر حکومت کہتی ہے کہ ٹیکس نہیں اکھڑتا ہوتا تو سابق نگران وفاقی وزیر گوھر اجاز نے آئی پی پی اس معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ سارفین ان بددیانت معاہدوں کی وجہ سے فی یونٹ چوبیس روپے اضافی دینے پر مجبور ہیں گوھر فرمائے ظلم کی انتہا ہے یہ تو عوام کی رقوں سے خون نچوڑنے والی بات ہے عوام بجلی کے بل ادا کریں یا بچوں کو بھوکہ ماریں یہ سوال بلین نہیں ٹریلین ڈالر کا آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں پر نظر سانی کی بات ایک عرصے سے ہو رہی تھی اب تک نظر سانی ہو جانی چاہیے تھی بجلی کی پیداوار کے بغیر بھی اتنی بڑی ادائیگیوں کو ٹکیتی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے تو میرے حساب سے اگر اکمران عوام کو ریلیف نہیں دے سکے تو اقتدار میں رہنے کا بھی ان کو حق نہیں ہے پاکستان میں مافیا اس کے سکت طاقتوار ہیں اس سے اندازہ یہ لگا لیں کہ وزیراعظم شباز صریف کہتے ہیں کہ یہ پچھلے چار مہینوں میں ٹیکس ریفنڈ میں آٹھ سو رب روپے کا فراڈ پکڑا گیا تو یہ صرف چند مہینوں کی بات ہے مزید یہ ہے کہ مافیا سالانہ چالیس سو رب روپے کی گیس چوری تو پچھلے پچاس برسوں میں کتنی ٹیکس چوری ہوئی ہے شاید سیکڑوں اور رب روپے وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ جدید ٹیکنالوجی کی استعمال سے ٹیکس دینے کی سطاعت رکھنے والے انچاس لاکھ افراد کی نشان دہی کی گئی ہے اگر یہ سب لوگ ٹیکس دینے شروع کر دیں تو نہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ غریب عوام پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ سکھ سیاسی طور پر اقتدار کے حوالوں میں جو بھی کچری پک رہی ہے اس کچری کو بنانے والوں کے کو پتہ ہی نہیں کہ عوام کے اندر پکنے والا لعبہ کس قدر سنگین ہوتا جا رہا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا انٹی دن ایک سنگ اللہ حافظ